تو میں بند پیش کر رہا تھا کہ اظہار کی طاقت کو لبن تُو نے دیا ہے کچھ بولنے کہنے کو دہن تُو نے دیا ہے ایجاز ہر ایک شئے میں دکھایا ہے تو تُو نے ذرات کو مرجان بنایا ہے تو تُو نے ذرات کو مرجان بنایا ہے تو تُو نے اول بھی ہے آخر بھی ہے مقدوم بھی تُو ہے واحد بھی ہے قادر بھی ہے مقدوم بھی تُو ہے قدوس بھی فانوس بھی قیوم بھی تُو ہے مادوم بھی معلوم بھی مقسوم بھی تُو ہے ہر شئے جو نظر آتی ہے تفہیم ہے تیری تسبیح کے ہر دانے میں تعظیم ہے تیری تسبیح کے ہر دانے میں تعظیم ہے تیری اے آکتی فک آکف تیرے الطاف پہ سجدے اے واقف و حاطف تیرے اطراف پہ سجدے سرور بھائی وہ دیکھئے اے عارف و شارف تیرے انصاف پہ سجدے اے واصف و آصف تیرے اعصاف پہ سجدے ست شکر کے جینے کا یہ انداز دیا ہے انسان بنا کر ہمیں عزاز دیا ہے انسان میں اتنی دیر میں ہمارے میمان آ جائیں گے اور پھر میرا بھی موڑ بن رہا ہے تو دو تین بند سنی لیجئے کہ ارد کرتا ہوں بند سنیں کہ ایک ایسا نبی رشکے چمن نبر گوھر بار اب میں نات کی درخواست کروں گا جناب حیدر صاحب سے ایک ایسا نبی رشکے چمن نبر گوھر بار ایک ایسا نبی لہجے سے جو تر رہے گفتار ایک ایسا نبی رحمت کل سب کا مددگار ایک ایسا نبی سارے نبیوں کا جو سردار ایک ایسا نبی سارے نبیوں کا جو سردار ہر قسم کی تاریکی سے جو دور رہا ہے بس نور فقط نور فقط نور رہا ہے بس نور فقط نور فقط نور رہا ہے انوان وحی کن کی صداقت ہے محمد علم و نظر و ذہن و بصیرت ہے محمد ہونٹوں سے عدا ہو تو حلاوت ہے محمد آدابِ تکلم ہے وضاحت ہے محمد آدابِ تکلم ہے وضاحت ہے محمد دو میموں میں رکھا اسے خلاقِ جہانی دو میموں میں رکھا اسے خلاقِ جہانی بوسے دیئے خود نامِ محمد کو زبانے کہہ کے دیکھئے محمد ابھی آپ کے ہونٹ بوسا دینے لگیں گے دو میموں میں رکھا اسے خلاقِ جہانی بوسے دیئے خود نامِ محمد کو زبانے میں ان دو بنوں کے ساتھ کیونکہ نات تک پہنچے ہم خالقِ کائنات سے میراج مہدی صاحب نے تلاوتِ کلامِ پاک سے محفل کا آغاز کیا اور اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچیں اجازت لیں ہم سرکارِ دو عالم سے ناتِ سرورِ کائنات پیش کرنے کے لیے بڑے عدب و احترام کے ساتھ میں جنابِ حیدر قرط پوری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہِ نبوت میں بارگاہِ نبوی میں بارگاہِ رحمت اللہ علمین میں بارگاہِ تاجدارِ حرم میں اپنا کلام پیش فرمائیں جنابِ حیدر قرط پوری صاحب دروت کے ساتھ استقبال کیے آپ بھی پڑھتے رہیں شاعر بھی پڑھتا رہے یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے اس محفیل میں کچھ نہیں پڑھا یہ کلام پڑھیں آپ دروت پڑھیں باوازِ بلند دروت سے استقبال کیجئے ناتِ سرورِ کائنات چھلے ہرارہ العالمین یہ واجب ہے ہم پر بتانا محمد یہ واجب ہے ہم پر بتانا محمد تمہارا ہے سارا زمانہ محمد یہ واجب ہے ہم پر بتانا محمد ستاروں کو جیسے بلاتے ہو در پر ستاروں کو جیسے بلاتے ہو در پر ہمیں بھی مدینے بلانا محمد ہمیں بھی مدینے بلانا محمد 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 کا سارا گھرہ لا محمد 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 کا سارا گرانہ محمد ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر نات کا مطلع ملائے محمد دو جہاں میں سرور کونین کا سانی نہیں دو جہاں میں سرور کونین کا سانی نہیں اور کوئی شکل و صورت اتنی نورانی نہیں اور کوئی شکل و صورت اتنی نورانی نہیں خود خدا نے کہہ دیا قرآن میں یہ صاف صاف خود خدا سانی نے کہہ دیا قرآن میں یہ صاف صاف جو محمد کا نہیں وہ شخص ربانی نہیں جو محمد کا نہیں وہ شخص ربانی نہیں مسئلہ بخش اس کا ہو ہجرت کا ہو یا جنگ کا مسئلہ بخش اس کا ہو ہجرت کا ہو یا جنگ کا بات ان کی کونسی اللہ نے مانی نہیں بات ان کی کونسی اللہ نے مانی نہیں ایک شعر منقبت کا عرض کر رہا ہوں بلا ہے فرمائیہ توقع زجیر کی جلکار سے بیمار نے اس جگہ مارا ہے بیعت کو جہاں پانی نہیں نہیں توقع زجیر کی جلکار سے بیمار نے اس جگہ مارا ہے بیعت کو جہاں پانی نہیں یہ چیر بھی بتوارے خاص نظر کر رہا ہوں خاص کر رہا ہوں بھلے بھائی کربلا تیری حقیقت سے ہے وہ ناشنا جن کے گھر میں نات تو ہے مرسیہ خانی نہیں جن کے گھر میں نات تو ہے مرسیہ خانی نہیں مقتہ ملائے فرمائے اور تو کچھ غم نہیں مجھ کو یہی افسوس ہے شانِ حیدر اب بھی کچھ لوگوں نے پہچانی نہیں شانِ حیدر دو جہاں میں سروارے ہیں کونین کا سانی نہیں اور کوئی شکل و صورت اتنی نورانی نہیں